یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس انٹر کر دینا ہے یہاں پر یوزر نیم اور یہاں پر پاسورڈ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاسورڈ میں اس وقت انٹر کرنے والوں آپ نے بھی اس طرح ہی پاسورڈ دینا ہے یہ سمال لیٹرز اپر لیٹرز اور نمبرز یہ مکس کر کے آپ نے پاسورڈ بنانا ہے اور میں یہاں سے پہلال میں اپنے پاسورڈ بنانا چاہتا ہوں اس کو کوپی کر لیا اور یہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر کلک کر لیں اور سائن اپ پر کلک کر دیں میں نے یہ یوزر نیم میں مستیک کر دی تھی میری یوزر نیم ساتھ ہونا چاہیے سپیس نہیں آنا چاہیے اب میں اس کو سائن اپ کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ اس وقت بن چکا ہے ابھی مجھے کچھ دیر میں کنفرمیشن ای میل آئے گی میں اس کو بھی کنفرم کروں گا اب آپ نے یہاں پر اپنی پروفائل میں آ جانا ہے یور پروفائل ابھی آپ کو اس کی سیٹنگز میں جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے اس آئیکن پر کلک کیا یہ ہے اکاؤنٹ سیٹنگ اس پر کلک کر لیں اکاؤنٹ سیٹنگ آگی اب یہاں پر آپ کو اپنی کوئی پکچر دے دینی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ یہاں چوز پائل پر کلک کریں گے پکچر آگی یہاں اب میں اسے اپلوڈ کروں گا میں نے اپلوڈ پر کلک کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے اب میں بیک گراؤنٹ ایمیج جو ہے پکچر وہ اپلوڈ کرتا ہوں پھر یہاں پر آتا ہوں اکاؤنٹ سیٹنگز میں جاتا ہوں یہ کور ہوگا جو بیک گراؤنٹ پر دیکھے گا میں cover for example یہ دے دیتا ہوں آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں بس یہ خیال رکھیں کہ copyright images آپ use نہیں کر سکتے copyrighted now جو بھی ہو آپ کی اپنی ہو تصویر بنیوی یا کلک کر دیا اور یہ میں اس کو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ image بھی اپلوڈ ہو گئی ہے اب میں پروفائل اپنی چیک کرتا ہوں یہاں پر میں کلک کر کے کیسی لگ رہی ہے میری پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری پروفائل ہے پروفائل ہے اب بیک گراؤنٹ شور نہیں کر رہا کیا پھر یہاں پر کوئی منٹینس چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بیک گراؤنٹ شور نہیں کر رہا اب ہمیں اپنی پروفائل میں اور سیٹنگز کرنی ہے یہاں پر آپ اپنا نام دے دیں گی اپنا نیم دے دیں یہ بھی آپ کا نیم ہے باقی کسی چیز کو آپ نے یہاں پر نہیں چھڑنا یہاں پر آپ نے بائیوگرافی دے دینی ہے اپنی سکیلز وغیرہ کہ آپ کو کہ میں ایک ڈیزائنر ہوں وہ مجھے ڈیزائننگ پسند ہے اور فوٹوگرافی بس یہ چھوٹا سا اپنی انٹرڈکشن کروا دینی ہے یہاں پر آپ نے فل کر دینا ہے نیچے آ جاتے ہیں اور اس کو ہم ابھی سیو کر لیتے ہیں یہ پروفائل میری سیو ہو چکی ہے میں نے بائیوگرافی وغیرہ کچھ نہیں دی کیونکہ یہ ایک ڈمی آکاؤنٹ ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایڈٹ پیمٹ میتھڈ جو ہے وہ آپ نے کس طرح سیٹ کرنا ہے اگر آپ پیپال یوزر ہیں اگر آپ کے پاس پیپال کا اکاؤنٹ تو وہ کس طرح سیٹ کرنا ہے اور اگر پیونیر کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے اس میں کس طرح سیٹ کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈیزائن کیس طرح اپلوڈ کرنا ہے اس کی سیٹنگ کس طرح کرنا ہے میں آپ کو ڈیزائن بھی بنانا سکھاؤں گا اس کے انجмы باتاؤں گا لیکن وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا پہلال ہم نے ریڈ بابل کا اکاؤنٹ بنایا ہے اس کی سیٹنگز کس طرح کرنی ہے یہ آپ کو بتایا ہے اس پر ڈیزائن کس طرح اپلوڈ کرنا ہے اس کی سیٹنگز کیا رکھنی ہے ابھی اس ویڈیو میں آج کے میسید یہ بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں اس کا پیمنٹ میتھر سیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس سے اگلے ویڈیو میں آپ کو ڈیزائن بنانا بھی سکھاؤں گا اپنی اکاؤنٹ کی سیٹنگ کر لینے کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اور یہاں کلک کرنے کے بعد ایڈ یور فرسٹ ورڈ پر کلک کرنا ہے فار ازیمپل میں کوئی ڈیزائن اپنا اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ ڈیزائن میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں اپلوڈنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن اپلوڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے ٹائٹل دے دینا ہے میں ٹائٹل دیتا ہوں یہاں یہاں پر آپ نے ٹائٹل دینا ہے آپ یہاں پر تقریباً ٹائٹل دے سکتے ہیں میں آپ کو سکھ سمجھانے کے لیے صرف چند ہی ٹائٹل دوں گا یہاں پر یہاں پر آپ نے ڈسکرپشن دے رہنی ہے آپ کچھ بھی ڈسکرپشن دے سکتے ہیں میں یہی گوڈ بچ ہی یہاں پر کوپی کر دیتا ہوں آپ نیچے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن کن پروڈکٹ پر ان ایبل دکھا رہا ہے گرین ہے تو یہ ان ایبل ہے اس پر یہ شو کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی آپ کا ڈیزائن اگر ایجیسٹ نہیں ہے تو اس کو ایجیسٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آئٹم پر یہ ڈسیبلڈ آ رہا ہے آپ اس کو ان ایبل کر دی ان ایبل کر دیا میں نے یہاں بھی یہاں ڈسیبلڈ آ رہا ہے یہ لیگن ہے اس کو بھی ان ایبل کر دیا میں نے منی سکرٹ کو بھی ان ایبل کر دیا ساری پروڈکٹ پر اس کو آپ نے جو بھی ڈیزائن اپلوٹ کرنا وہ ساری پروڈکٹ پر ان ایبل کر دیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی بھگ سکتی ہے اور اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ اڈنی کر سکتی ان کو بھی ان ایبل ان کو بھی ان ایبل اور اس کو بھی ان ایبل سوکس کو بھی منہ کر دیں اگر آپ یہاں کوئی ایجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن وہ سائی پورا پروپر نہیں آرہا تو آپ اس کو میں یہاں پر یہ ایڈٹ پر اس کو میں پیلو کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں ایڈٹ کیا آپ نے ایڈٹ پر یہ آ گیا یہ ہے پیلو اور یہ ہے ڈیزائن اس کو تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں ہمیں نیچے کر دیا اگر آپ اس کو ایڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں میں اس کو سمال کر لیتا ہوں میڈل میں کر دیا یہ سیٹنگ اس طرح آپ اپنے باقی ڈیزائن کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ کر لینے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اب آپ کا ڈیزائن کیا ہے فوٹوگرافی ہے ڈیزائن الیسٹریشن ہے جو اب آپ سیلیکٹ کر لیں آپ یہ سیلیکٹ کر لیں اور ڈیجیٹل آرٹ کر دیں یہاں پر آکے آپ نے چیک کر دینا ہے اور یہ جو آپشن ہے کیونکہ ہم کوئی بھی میچور کانٹینٹ اپلوڈ صرف نہیں کر رہے تو نو ہی کرنا ہے آپ نے نو کرنے کے بعد آپ نے سیلیکٹralد پر کلک کر دینا ہے آپ کا ڈیزائن ساری پرودکٹس پر سیب ہو جائے گا کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ڈیزائن ساری پرودکٹس پر آن لائن ہو جائے گا سیل ہونے کے لئے میں سیب کر دیتا ہوں دیکھیں یہ پروسیسگ کر رہا ہے پروسیس کرے گا ابھی کچھ دیر میں پروسیس ہو جائے گا اور آپ کا ڈیزائن آن لائن ہو جائے گا سیل ہونے کے لیے ابھی یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ only you can buy this work یہ ابھی صرف میں ہی بائے کر سکتا ابھی یہ کسی کو دکھے گا نہیں کیوں کیونکہ میری پروفائل اس وقت کمپلیٹ نہیں ہے میں اس کو پروفائل کو بھی کمپلیٹ کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کمپلیٹ کیون نہیں ہے یہاں پہ اب آپ نے یہ دیکھیں یہ مجھے سیکشن میں لے آئے یہاں پہ ہم نے first name اور last name تو دے دیا تھا یہاں پہ آپ نے street name دینا ہے یہاں پہ اپنا city name دینا ہے یہاں جو zip code ہے وہ دے دینا ہے اپنے city کا یہاں پہ اپنا صوبہ state اور province جو آپ کا صوبہ ہے وہ دے دینا ہے یہاں پہ country select کر لیں امریکہ, انڈیا, پاکستانی, بنگلہ دیش جس country سے ہیں اور یہاں پہ آ کر آپ نے payment method جو ہے وہ choose کرنا ہے ابھی میں یہاں payment option set نہیں کر رہا آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ